امیہ بیوی بھی سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں مسند امام احمد بن عمبل میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے آکے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے یہ جو حدیث سنانے لگا ہونا یہ بیٹی کو سنانی ہے جا کے یہ ٹیلی فون کر کے بہن کو سنانی ہے صرف بیوی کو سنانے کی نہیں ہوتی ہے چیزیں یہ حدیث بیٹی کو سمجھائیں بہن کو سمجھائیں ان لوگوں کو سمجھائیں تاکہ اور یہ یاد رکھیں خاوند کے حقوق خاوند کے حقوق اگر بچی کے گھر والے اسے سکھائیں نا تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائیں گے اور بیوی کے حقوق اگر خاوند کے گھر والے اس کو سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں بات جلدی آئے گی وہ خیر خواہ سمجھتے ہیں اپنے رشتہ داروں یہ والی حدیثیں ان لوگوں کو سنانی چاہیے جن لوگوں کا بچہ ہے یا بچی ہے متلقہ آدمی حقوق بیان کرے جب متبادل چیز کسی کے سامنے آتی ہے تو وہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ خلوص اس میں پورا نہیں پایا جاتا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی ارز کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتی ہوں شادی کرنا چاہتی ہوں مجھے بتلائیے خانون کا حق کیا ہے اگر تمہیں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں ورنہ میں اس کام سے بچوں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بی بی اگر خانون کے ناک سے ریٹ نکلے ریشہ نکلے پیپ بہے اس کی ناک سے اور بی بی اپنی زبان سے وہ صاف کر دے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا حضرت ابو دردہ کہتے ہیں آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے اگلے جملے ارشاد فرمائے حضور نے فرمایا تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے میں اس کو کہتا یہ کام کرے میرے رسول کریم علیہ السلام نے حقوق کا تعین فرمایا حقوق کا تعین فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا اس کا شہر اس سے راضی تھا اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروادہ کھول کے فوراں ہی جنت میں داخل فرما دے گا اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خامد اس سے شکویں نہ کرتی پھرے شکایتیں نہ کرتی پھرے شکایتیں نہ کرے مہاری زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں اور خواتین عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خامد رب نے میرے لئے پسند کیا تھا اللہ نے مجھے